آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں خصوصی طور پر زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں امام زامن و سامن آٹھ میں سرکار ولایت امام علی رضا علیہ السلام کی آمد کی گیارہ زلقت کی بے پنہ مبارک بات پیش کرتے ہیں آج آمد امام علی رضا علیہ السلام کا اس قدر مجرب و طاقتور ترین وظیفہ عمل مومنین و مومنات کی خدمت میں لے کر آئے ہیں کہ اس قدر مجرب و کرشماتی عمل مومنین نے اب تک نہ دیکھا ہوگا پاش دن کا یہ عمل و وظیفہ اور پاچھویں دن دسترخوانے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے گھروں میں منعقد کرنا ہے خدا و اندیمتال امام الزامن و سامن کے حق کے صدقے میں پورا سال آپ پر رسک کی بارش کرے گا آپ پر رسک کو برسائے گا خدا و اندیمتال سارا سال آپ کا عمن سلامتی کے ساتھ گزروائے گا سارا سال آپ کی زندگی سے بلائے مسئیبت آفات ناکہانیوں پریشانیوں کا خاتمہ رہے گا آپ کے گھرم خوشیوں کا گہوارہ رہے گا اور آپ کی ہر ہر حاجت آپ کو عطا کی جائے گی بس مومنین نے اپنے بگڑیوں کو بنانے کے لیے اس امام کے حق کا واسطہ دے کر پانچ دنوں تک اس مجرب وظیفے کو کرنے کے بعد پانچویں دن امام علی رویزہ کے دسترخوان کو بچھانا ہے وہ امام کے جس کے ٹکڑوں پر پورا ایران چل رہا ہے وہ امام آپ کو اس قدر نواز دے گا اس قدر نواز دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے ان ان دروازوں راستوں سے عطا کیا جائے گا کہ جو آپ کے وہم و گمان میں نہ ہوگا آپ کے مقدر کی کائی پلٹ جائے گی آپ کا مقدر جو اگر تاریکی میں ڈوپتا چلا جا رہا ہے وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جائے گا شمش و شموس امام کے حق کے صدقے میں بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ سات سے گیارہ زلقت یعنی سیونٹو ایلیونٹ آف زلقت تین پاش دنوں تک لگاتا ہے آپ نے روزانہ ایک تسبیح ہنڈرڈ ٹائم سو مرتبہ اس ذکر کو پڑنا ہے عمل کرنے سے پہلے آپ نے پاچو دنوں تک باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے روزانہ دو رکت نماز حاجت پڑھ کے امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے پاچو دنوں تک دو رکت نماز حاجت امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھ کر پیش کرنے کے بعد آپ نے سو مرتبہ ہنڈرڈ ٹائم سے ایک تسبیح ذکر کی تلاوت کرنی ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا کریم اے اہل بیت یا فاطمہ ماسوم اے قم اغسنی بحق امام رضا اول و آخیر چودہ چودہ مرتبہ فورٹین فورٹین ٹائمز دروت کے درمیان میں آپ نے پاچو دنوں تک ایک تسبیح ذکر کی پڑھنی ہے پھر پاچو دن یعنی گیارہ ذلقت کے دن آپ نے اپنے استطاعت سے بڑھ کر اپنے گھر میں دسترخوان امام علی رضا علیہ السلام کا احتمام کرنا ہے اس دسترخوان میں آپ نے سبز رنگ کی چیزوں کو زیادہ رکھنا آپ مٹر چاول کو رکھیں پالک کو رکھیں سلات بھر کر رکھیں ہرے رنگ کی سبز رنگ کی شیرنی رکھیں خجوروں کو رکھیں دودھ کے شربت کو رکھیں دہی کو رکھیں پنیر کو رکھیں دسترخوان کو سجانے کے بعد آپ لوگوں نے ایک ایک دروت کی تسبیح اور ایک مرتبہ حدیث کیسا پڑھ کر امام زامین و سامین کی بارکہ ہمیں پیش کرنا ہے اور چند سکھے آپ نے تبرکن اس دسترخوان پر بنا میں امام علی رضا علیہ السلام لازمان رکھتا ہے اور ان سکھوں کو مومنین میں تقسیم کرنا ہے کہ جن مومنین کے مالی حالات بے انتہا دشوار اور پریشان حالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین کی تقدستی کا خاتمہ ہو ان کی مصیبت اور پریشانیوں کا خاتمہ اور ہمارے جوانوں کی جوانی صدقہ امام زامین و سامین کے امام کی زمانت میں ہو اور کوئی بھی دنیا کا دشمن کوئی بھی حاصل کوئی بھی شر انگیز اناثر ہمارے جوانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے امید کرتے ہیں مومنین کے اکثریت پاک جن کے اس تسبیح والے امام علی رضا علیہ السلام کے عمل کو اور گیارہ ذلقت کے دن امام علی رضا علیہ السلام کے اس دسترخوان کو لازمان کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادے کو اپنی خصوصی دعاوں میں نام لے کر یاد رکھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائین